اسلام علیکم ورحمت اللہ لبابا آن لائن اکیڈمی کے جانب سے ہمارا موبیل ویڈیو ایڈیٹنگ کورس جاری ہے کائن مارسٹر میں موجود ایفیکٹس ٹولز اور اس کے ساتھ بنی بنائی ویڈیوز پر بحث کریں گے کہ آپ کو بنی بنائی ویڈیوز کہاں سے ملیں گی ایفیکٹس کہاں سے ملیں گے اگر آپ مزید ایفیکٹس استعمال کرنا چاہتے ہیں یا مزید ٹولز استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کہاں سے ملیں گے یہاں پر میں نے کائن مارسٹر اوپن کیا ہوا ہے اگر آپ نے بھی پلی سٹور رولر ڈانلوڈ کیا تھا پلی سٹور والا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی سیٹنگز بالکل سیم ہوگی اور اگر آپ نے گوگل والا استعمال کیا ہے یا کر رہے ہیں تو پھر آپ کی سیٹنگز تھوڑی سے مختلف ہو سکتی ہیں اور آپ کے کائن بسٹ میں ممکن ہے کہ یہ تمام کے تمام ایفیکٹس ٹولز اور ویڈیوز وغیرہ نہ ہو یا ممکن ہے خود ایک بھی نہ ہو تو آئیے ہم آج کی اس ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں یہاں پر آپ کو سب سے اوپر گیٹ پروجیکٹس مل جاتا ہے اس گیٹ پروجیکٹ میں آپ کو ویڈیوز مل جاتی ہیں انٹرو مل جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آوٹرو ٹیکسٹ وغیرہ مل جاتی ہیں جو کہ بنے بنائے آپ کو یہاں سے مل جاتی ہیں یہاں پر اگر میں گیٹ پروجیکٹ پر کلک کروں یہاں پر تھوڑی سی سرچنگ لے گا سرچنگ لینے کے بعد یہاں پر اب آپ دیکھ سکیں گے یہاں پر آپ کے سامنے تمام بنی بنائی ویڈیوز آ جائیں گی جن میں ٹیکسٹ ریٹرو اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیوز انٹرو بہت کچھ آپ کو مل جاتا ہے آپ یہاں سے ویڈیو کوئی بھی اٹھائیں اور اس کو ایڈٹ کریں ایڈٹ کرنے کے بعد آپ کی ایسی سمجھیں اپنی ہی ویڈیو بن جائے گی تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں پہلے ٹیکسٹ پر کلک کر دیتا ہوں یہاں پر آپ کو ٹیکسٹ لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے بھی ویڈیوز اس میں موجود ہیں تمام کی تمام یہاں پر شو ہو جائیں گی تمام کی تمام یہاں پر آ جائیں گی آپ جس ویڈیو کو بھی ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے اوپر کلک کیجئے یہاں پر اب بالفرص میں کوئی ایک اٹھا لیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو بتانے کے لیے یہاں سے میں یہ ویڈیو اٹھا لیتا ہوں اس کو ڈانلوڈ کروں گا یہاں سے سبسکرائب انٹرو والی ویڈیو اٹھا لیتا ہوں آپ کوئی بھی ویڈیو اٹھا سکتے ہیں اس کیٹیگری سے اور اسی طرح جتنی بھی آگے ویڈیوز ہیں کیٹیگریز آپ کے سامنے موجود ہیں آپ جس کیٹیگری کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں اسی کیٹیگری سے یہاں پر ویڈیو اٹھائیے اس کو ایڈٹ کیجئے آپ کی اپنے ہی ویڈیو بن جائے گی آپ کا اپنا ہی انٹرو ٹیکسٹ جو کچھ بنانا چاہتے ہیں آپ یہاں سے بنی بنائی لے کر اس کو ایڈٹ کر کے استعمال کر سکتے ہیں ایڈٹ کرنے کا طریقہ کر میں آپ کو سکھانا چاہوں گا بتانا چاہوں گا یہاں پر میں کوئی ایک یہاں سے ویڈیو اٹھا لیتا ہوں یہاں سے بلفرض یہ ویڈیو میں اٹھا لیتا ہوں اس پر کرتا ہوں میں کلیک جیسے ہی میں نے اس پر کلیک کیا ہے تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل کا نام آج ہے یا میرا نام آج ہے جس ادارے کا آپ کسی ادارے کا انٹرو بنانا چاہتے ہیں اس کا نام آج ہے تو یہاں پر آپ وہ ادارہ لکھ سکتے ہیں اس ادارے کا نام آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں لکھنا کیسے ہے بنانا کیسے ہے تو آپ نے اس کو پہلے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہاں پر ڈاؤنلوڈ پر کلیک کریں گے یہ سرچنگ تھوڑی سی لے گا تو اس کے بعد یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا جیسے ہی ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد میں واپس آتا ہوں ابھی میں ویڈیو کو کرتا ہوں ویڈیو کو سٹراب کرتا ہوں جیسے ہی سو فیصد مکمل ہو جائے گا تو میں تب ویڈیو کو آن کروں گا تو جی تو دوستو یہاں پر میرے پاس یہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ڈاؤنلوڈ ہو کے میرے پاس آ چکا ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے اگر اس کراس پر کلیک کرنا چاہے تو آپ کی مرضی ہے ورنہ آپ اس پر کلیک کرنا چاہے تو آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے آپ ان میں سے جس کی اوپر بھی کلیک کریں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے یہاں سے میں کراس پر کر دیتا ہوں کراس پر جیسے ہی میں نے کلیک کیا ہے اس جگہ پر آ چکا ہوں اگر آپ کراس پر کلیک نہیں کریں گے بلکہ آپ کے سامنے جو اس سائیڈ پر آپشن تھا اس پر اگر کلیک کریں گے تو بیک آ جائیں گے آپ اس پیج پر نہیں آئیں گے دوبارہ سے یہاں پر کلک کرنا پڑے گا تو یہاں پر جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے وہ سب سے پہلے آپ کو یہاں پر انٹرو نظر آ جاتا ہے آپ نے اب کی بار اس پر کرنا ہے کلک جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ڈاؤنلوڈ مانگے گا کہ آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں آپ کے سامنے تمام کے تمام چیزیں آ جائیں گے باقی چیزیں میں نے پہلے سے ڈاؤنلوڈ کر لی تھی ایک رہتی تھی اس کو ڈاؤنلوڈ نہیں کیا تھا اسی وجہ سے یہ چیز ڈاؤنلوڈ ہونے کا کہہ رہی ہے تو یہاں پر اس کو میں کر لیتا ہوں ڈاؤنلوڈ یہاں پر جتنے بھی اس ویڈیو میں ایفیکٹ یوز کیے گئے ہیں جو کچھ بھی یوز کیا گئے ہیں تمام کے تمام ڈاؤنلوڈ ہوں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ہی آپ اپنی ویڈیو کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں ورنہ آپ نہیں کر سکتے دو مرتبہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ایک مرتبہ مین پروڈجیکٹ اور دوسرے نمبر پر ان کی ایک ایک چیز آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں میرے پاس ایک آ رہی ہے جبکہ آپ کے پاس چھ ساتھ اس ویڈیو کی آئیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے تمام کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے کوئی چیز ہوتی ہے کے بی کی مطلب چار پانچ دس یا سو کے بی کی ایک یہ ویڈیو رہ گئی تھی یہ لمبی تھی میرے پاس اس وقت سگنل کا مسئلہ تھا سگنل نہیں تھے نیٹ ویک تھا اسی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا تو اب کی بار آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ آل پر کلک کر دینا ہے جتنی بھی چیزیں ہوں گی تمام کی تمام ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گی یہاں پر میں کرتا ہوں کلک جیسے ہی میں نے یہاں پر کلک کیا ہے اب یہ 27 ایم بی کی چیز تھی میرے پاس جو بھی چیز ہے تو یہ 27 ایم بی میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہوگی جیسے ہی ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے دوبارہ سے میں ویڈیو کو آن کرتا ہوں ابھی ویڈیو کو سٹرپ کر رہا ہوں جی تو دوستو یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری فل ہونے والی ہے سو فیصد مکمل ڈاؤنلوڈ ہونے والی ہے جیسے ہی یہ ہو جاتی ہے اگلا کام ہم کرتی ہیں تو اس کے ساتھ ایک چیز یہاں پر بتانا چاہوں گا جہاں سے آپ نے یہ ویڈیو ڈاؤنلوڈ کی ہے جہاں پر ہم گئے تھے تو وہاں پر کچھ پیڈ ورجن میں بھی موجود ہوتے ہیں کچھ فری میں بھی موجود ہے اکثر فری میں ہے جبکہ کچھ پریمیام ورجن ہے یعنی کہ جب تک آپ پیسے پی نہیں کرتے اس وقت تک آپ کوئی انٹرو ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے جب تک آپ پیسے پی نہ کر دیں یہ جو انٹرو ہے یہ بالکل فری ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں اور دوسرے بھی ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں تمام کے تمام آپ کر سکتے ہیں جس کو استعمال ملانا چاہیں استعمال ملا سکتے ہیں جو پریمیام ہوگا اس کے اوپر پریمیام لکھا ہوا آپ کے سامنے آ جائے گا تو میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہاں پر لکھا ہوا ہوگا تو یہاں پر اس کو پلے کرتا ہوں یہ ویڈیو کیسی ہے یہاں پر میں نے ویڈیو کو مکمل پلے کیا ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے تو اسی کے ساتھ ہی آپ جس پروجیکٹ کو آپ ایڈٹ کرنا چاہتی ہیں یہ تمام آپ کے پاس لیئر آ جاتی ہیں یہاں پر ایک اور چیز بھی آپ کو بتانا چاہوں گا پیچھے میں نے ایک چیز بتائی تھی کہ آگے جا کر اس چیز کو پڑھیں گے یہ جو آپ کو آپشن نظر آتا ہے اگر آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر تمام کی تمام لیئر آپ کے سامنے آ جاتی ہیں یہ لیئر ہیں آپ کے پاس جو اس وقت دکھائی دے رہی ہے یہ جو چھوٹی چھوٹی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تمام کی تمام لیئر ہیں یہ آپشن جو ہے یہ اسی چیز کیلئے استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس لیئر زیادہ ہیں تو آپ ایک ایک کو اوپر کرنے کی بجائے یہاں سے دیکھنے کی بجائے اس پر کلک کر کے آپ تمام کی تمام ایک ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر آپ کی جو یہ ہے یہ سکرین یہ ویڈیو ہے آپ اس کو پکڑیں پکڑ کر آپ اس سائیڈ پر رکھ دیں اب آپ یہاں سے پلے بٹن پر کلک کر کے دوبارہ سے ویڈیو چلا بھی سکتے ہیں اب میں یہاں پر پلے بٹن پر کلک کر کے ویڈیو کو چلاتا ہوں یہاں پر اب آپ نے دیکھا کہ یہ ویڈیو چل رہی تھی اور یہاں پر یہ سکرین بھی ہماری آ چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ آپ جس پروجیکٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ اس پر کلک کیجئے آپ کو کیسے پتا چلے گا جیسے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کائن ماسٹر کائن ماسٹر یہ ٹیکسٹ ہیں ابھی تو ہم نے ٹیکسٹ کو ہی چینج کرنا ہے کیونکہ یہ جو کائن ماسٹر ل abruptly لکھا ہوا ہے یہ ٹیکسٹ ہی ہے ابھی ہم ٹیکسٹ کو چینج کریں گے اس ٹیکسٹ کی جگہ پر ہم کوئی اپنا ٹیکسٹ لکھیں گے اپنا نام لکھنا چاہیں اپنے چینل کا نام لکھنا چاہیں انٹرو بنا رہی ہے نا تو انٹرو اپنی ویڈیو کے حساب سے ہی بنے گی یہاں پر میں لیکھ دیتا ہوں پاک ترک یہاں پر میں پاک ترک لکھوں گا یہاں سے میں تھوڑا سا بیگ جاتا ہوں یہاں سے اب میں یہاں پر لکھوں گا پاک ترک آپ نے کیسے لکھنا ہے یہاں پر آپ ٹیکسٹ کو ٹیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے آپ کو ٹیکسٹ کا کیسے پتا چلے گا یہ بھی پتانا چاہوں گا جو ٹیکسٹ ہوگا اس کے ساتھ ٹی لکھا ہوا ہوتا ہے یہ ٹیکسٹ ہے اور جو ویڈیو ہوتی ہے اس کے ساتھ اس طرح کا آپشن ہوتا ہے یہ ویڈیو والا آپشن ہوتا ہے اور جو تصویر ہوتی ہے جو ویڈیو ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ والا آپشن ہوتا ہے جو تصویر ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ والا آپشن ہوتا ہے آپ اس چیز کو دیکھا کریں اور جو سٹیکر ہوتے ہیں اس کے اوپر اور لے والا یہ والا آپشن ہوتا ہے یہ چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ٹیکسٹ کو کرنا ہے چینج تو ٹیکسٹ پر میں کروں گا کلیک اس ٹیکسٹ پر میں نے کلک کر دیا اور اس کے ساتھ ہی آپ نے کرنا ہے کلک اس ٹیپ پر اس پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے اپنی چیز کا نام یہاں پر میں پاک ترک لکھ دیتا ہوں پاک ترک میں نے لکھ دیا اب آپ یہاں پر دیکھیں گے پاک ترک لکھا ہوا نظر اے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پاک ترک لکھا ہوا آشکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نیچے والے ٹیکسٹ بھی چینج کرنے ہیں تو آپ اسی طرح نیچے والے بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں پر بھی میں پاک ترک لکھ دیتا ہوں آپ جتنے بھی چیزیں چینج کرنا چاہیں جتنے بھی ٹیمپلیٹ جتنے بھی ٹورس آپ چینج کرنا چاہیں آپ یہاں سے آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں یہاں پر میں تمام کے تمام چینج کروں گا جتنے بھی مجھے ٹیکسٹ نظر آ رہے ہیں جو کچھ میں لکھنا چاہتا ہوں لکھ رہا ہوں آپ جو کچھ بھی لکھنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہوگی آپ آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں یہاں پر میں تمام کے تمام لکھ دیتا ہوں اور اس کے ساتھ آخری بھی میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر جو کچھ بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر کلک کرتا ہوں یہاں پر لکھا ہوا ہے www.youtube.com یہاں پر میں پاک ترک اکیڈمی لکھ دیتا ہوں پاک تیو آئے کے ترک یہ میں نے لکھ دیا اب میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں یہ کیسا نظر آئے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چینج ہو چکا ہے آپ اسی طرح جس ٹول کو بھی جس انٹرو کو بھی چینج کرنا چاہیں جس ویڈیو کو بھی ایڈٹ کرنا چاہیں آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور بنی بنائی چیز سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں تو اب یہاں سے میں جاؤں گا بیک یہاں پر کلک کروں گا اس کو سیو کرنے کا طریقہ کر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں یہاں سے آپ سیو کر سکتے ہیں یہاں سے کوائلٹی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ چیز کی طرف کہ ہماری نیکسٹ چیز کون سی ہے یہاں پر دوبارہ سے کلک کروں گا بیک آ جاؤں گا یہاں سے اور پروجیکٹ پر کلک کروں گا پروجیکٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ مزید اس میں کیا کیا چیزیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر آپ کو کٹیگری لکھی ہوئی نظر آ جاتی ہے آپ جس کٹیگری پر کام کرنا چاہتے ہیں اس کٹیگری کے اوپر کریں کلک یہاں پر آپ جیسے ہی اس پر کلک کریں گے اس کی تمام کی تمام ویڈیوز آ جائیں گی اگر آپ ویلوگ کرتے ہیں تو آپ اس ویلوگ پر کلک کریں گے اور انٹرو بنانا چاہتے ہیں تو انٹرو اوٹرو بنانا چاہتے ہیں تو اوٹرو جو چیز بنانا چاہتے ہیں آپ اس پر کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد جیسے کہ میں نے ویلوگ پر کلک کیا آپ اس پر کلک کرنے کے بعد اس کی ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو طریقے بتائے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ جس چیز کو چینج کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو چینج کر دیں گے جہاں پر جیسا کہ یہاں پر آپ کو کچھ تصاویر دکھائی جاتی ہیں تو آپ یہاں پر اپنی تصاویر بھی ویڈیو میں لگا سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں اور جو پریمیم کی بات ہے پریمیم آپ کو جس ویڈیو کے اوپر کلک کریں گے اس کے ساتھ یہاں پر آپ کو لکھا ہوا نظر آ جائے گا جو فری میں ہوگی اس کے ساتھ کوئی پریمیم وغیرہ لکھا ہوا نہیں آئے گا تو یہاں سے میں بیک کروں گا نیکسٹ چیز پڑھتی ہیں کہ آپ ایفیکٹس اور اور لے ہو گیا اس کے ساتھ سٹیکر وغیرہ کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم دوسری چیز کی طرف چل رہے ہیں آپ نے کرنا ہے اس کے لئے آپ نے کریئیو پر کلک کر دینا ہے کریئیو پر کلک کرنے کے بعد نیکسٹ پر کلک کریں گے نیکسٹ پر کلک کرنے کے بعد اس کو کراس کر دیں اگر آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے تمام کی تمام چیزیں آ جاتی ہیں اگر آپ نے کوئی ایک چیز ڈاؤنلوڈ کرنی ہے جیسا کہ اس ٹکر ہو گیا یا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہاں سے پہلے میں کوئی میڈیا میں جا کر کوئی چیز سیلیکٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ ہر چیز سمجھ آتی جائے یہاں سے میں نے سیلیکٹ کر لیا یہ دو کلر سیلیکٹ کیے ہیں اب اگر آپ کرنا چاہتے ہیں 3D میں کوئی ایفیکٹ وغیرہ آپ یہ پلس پر کلک کریں پلس پر کلک کرنے کے بعد اگر آپ یہ والے ایفیکٹ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر کلک کر دیں گے تو آپ کے سامنے یہ والے ایفیکٹ آ جائیں گے اگر آپ تمام کی تمام چیزیں ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں ایک ساتھ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس پر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے ان کا سٹور اوپن ہو جائے گا تمام کی تمام چیزیں آپ کے پاس آ جائیں گی آپ ایک ایک کر کے تمام چیزوں کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں جس چیز کو ڈانلوڈ کرنا چاہئیں ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اس کا طریقہ कار یہ ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کو کرنا ہے آپ نے ڈانلوڈ اس پر کیجئے کلک اب میں اس کو ڈانلوڈ کرنا چاہتا ہوں اس پر کروں گا کلک اس پر کلک کرنے کے بعد اگر آپ سننا چاہتے ہیں یہ کیا چیز ہے کیسی ویڈیو ہے کیسا ایفیکٹ ہے اور ہے کیا چیز تو یہاں پر آپ پڑھ بھی سکتی ہیں یہ کیا چیز ہے اور اس کے سائز وغیرہ بھی دیئے گئے ہیں کہ یہ سائز یہاں یہاں پر استعمال ہو سکتا ہے تو یہاں پر آپ سب سے اوپر دیکھیں گے یہ کیا چیز ہے کیونکہ آپ ڈانلوڈ کر کے یہ نہ ہو پھر گھومتے رہیں یہ چیز گئی کہاں پر تو یہاں پر دیکھنے اس کے بعد ہی ڈانلوڈ کریں ڈانلوڈ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ یہاں پر اس ڈانلوڈ پر کلک کر دیں گے انسٹال پر کلک کر دیں گے جیسی ڈانلوڈ ہو جائے گی انسٹال لکھا ہوا آپ کے سامنے آ جائے گا میرے پاس آلڑی ڈانلوڈ ہے تو یہاں پر آپ کو میں اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں یہ کیسی نظر آئے گی یہاں پر اب آپ دیکھیں گے یہ کیسی نظر آئے گی آپ کو کیسی لگے گی جب آپ کوئی 3D ایفیکٹ دینا چاہیں یا کوئی ایفیکٹ دینا چاہیں جیسی یہ پلس والی چیز ہے جیسی آپ پلس پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ چیز آ جاتی ہے یہ آپ نے ڈانلوڈ کی ہے اسی طرح آپ مزید بھی بہت سارے ٹولز ایفیکٹ وغیرہ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں یہاں سے میں بیک جاؤں گا اگر آپ یہاں سے کوئی اور ڈانلوڈ کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ یہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے اگر آپ اس کو لائٹ کو ڈانلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بھی ڈانلوڈ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ اس پر کیجئے کلک جیسے ہی آپ نے اس پر کلک کیا یہ تھوڑی سی سرچنگ ہو رہی ہے یہاں پر ڈانلوڈ لکھا ہوا آ چکا ہے ڈانلوڈ کریں گے اس کو اس سے پہلے اگر آپ چلا کر دیکھنا چاہیں یہ چیز کیسی نظر آتی ہے تو آپ اس پر کلک کیجئے پلے پر جیسے ہی آپ پلے پر کلک کریں گے یہ پلے ہو جائے گی آپ پلے کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ کیا چیز ہے کیسی نظر آئے گی پلے کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ڈانلوڈ بھی کر سکتے ہیں پلے کریں گے تو ڈانلوڈ نہیں ہوگی آپ کے کا انویسٹر میں ایڈ نہیں ہوگی جب تک ڈانلوڈ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کے کا انویسٹر میں یہ چیز انسٹال نہیں ہوگی ڈانلوڈ نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی نہیں پہنچے گی آپ پلے کریں اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کے بعد آپ ڈانلوڈ کریں جیسے ہی آپ ڈانلوڈ کریں گے آپ کی موجودہ چیز جس کو آپ نے ڈانلوڈ کیا ہوا ہوگا وہ فوراں آپ کے کائن مستر میں اسی جگہ پر پہنچ جائے گی اس کو میں بیک کر لیتا ہوں یہ تھوڑا سا وقت لے رہی ہے تیرا ایم بی کی چیز ہے اور اس کے ساتھ جہاں پر میں اس وقت بیٹھا ہوں سنگنلز بھی بہت زیادہ ویک ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ مزید کوئی ایفیکٹ وغیرہ ڈانلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ جس چیز کو بھی ڈانلوڈ کرنا چاہتے ہیں آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ کو نیچے کٹیگری بھی بتائی گئی ہیں کٹیگری بھی دی گئی ہیں آپ جس کٹیگری کے متعلق ڈانلوڈ کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ایک ایک چیز میں جائیں گے تو آپ یہ ٹولز بہت زیادہ اچھا ہے اور اگر آپ آرڈیوز ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں ایڈ ہو جائے گا آپ کے کائن ماسٹر ہیں یہاں پر اس پر میں نے کلک کیا جیسے ہی میں نے جیسے ہی میں نے کلک کیا ہے تو انسٹال ہو کے آٹومیٹک پہنچ چکا ہے اب آپ جا کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو کچھ تصویر مل جاتی ہیں کائن ماسٹر کی آپ کائن ماسٹر کی تصویر بھی اٹھا سکتے ہیں اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایفیکٹس وغیرہ بہت چیزیں مل جاتی ہیں آپ جس کیٹیگری میں جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر مثال کے طور پر میں کرتا ہوں اس اوورلے پر کلک اوورلے پر جیسے ہی میں نے کلک کی ہے اب اس کی بھی کیٹیگری آ چکی ہے کہ آپ کیس کیٹیگری کے متعلق اوورلے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں ایکشن سیلیبریشن اسی طرح بہت سارے آپ کے پاس آ جاتے ہیں آپ جس ٹاپک پر بھی کرنا چاہیں جس چیز کا بھی کرنا چاہیں آپ آسانی کے ساتھ کر سکتی ہیں یہ سٹیکر کچھ میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں ڈاؤنلوڈ کیے ہوئے ہیں میں آپ کو جا کر وہاں پر دکھا دیتا ہوں ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے دیجئے اجازت میں آپ کو پہلے ویڈیو دکھاؤں گا کہ کون کون سے سٹیکر میں نے ڈاؤنلوڈ کیے ہوئے ہیں آپ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ ایک بات یاد رکھیں کچھ سٹیکر کچھ چیزیں یہاں پر پریمیم میں ہوں گی کچھ فری میں بھی آپ کو مل جائیں گے اگر آپ کائن ماسٹر پلی سٹور والا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو یہ تمام کی تمام چیزیں مل جائیں گے کچھ پریمیم میں ہوں گی کچھ فری میں ہوگی ٹھیک ہے باقی اگر آپ گوگل والا کائن ماسٹر استعمال کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کو ایک چیز بھی نہ ملے جو میں نے آپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے بتائی ہیں ایک چیز بھی نہ ملے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ گوگل والا استعمال کر رہے ہیں تو ممکن ہے یہ بھی کہ آپ کو کچھ چیزیں مل دیں مکمل نہیں ملیں گی کچھ مل سکتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی یہاں سے میں جاؤں گا ایفیکٹ میں ایفیکٹ میں نے یہ ڈاؤنلوڈ کیے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایفیکٹ ڈاؤنلوڈ کیے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ سٹیکر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر میں سٹیکر پر کرتا ہوں کلک سٹیکر پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر میں نے یہ سٹیکر ڈاؤنلوڈ کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی آپ یہ سٹیکر وغیرہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جس چیز کو بھی ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھا رہا ہوں یہ آپ یہ میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوں اگر آپ ڈانلوڈ کرنا چاہتے ہیں آسانی کے ساتھ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی نیچے کی طرف جاؤں گا تو آپ کو اس طرح کے بھی چیزیں مل جاتی ہیں یہ پروفیشنل ہوتی ہیں اگر آپ کسی بھی ویڈیو کے اندر بندے کی چاروں طرف سے یہ چیز گھمانا چاہتے ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ یہ بھی کام کر سکتی ہیں یہ پروفیشنل چیزیں ہوتی ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پروفیشنل قسم کے سٹیکر میرے پاس موجود ہیں آپ اس طرح کے سٹیکر جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طریقے سے بلکل سیم طریقے آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں کوئی مشکل کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے بلکل ایزی ہے آپ آسانی کے ساتھ جائیں اور ڈانلوڈ کریں اپنی مرسی کے جس سٹیکر کو جس چیز کو آپ ڈانلوڈ کرنا چاہتے ہیں اور فیدہ اٹھا یہ لطف اندوز ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں بے کہوں گا کوئی اور چیز بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جو میں نے ڈانلوڈ کی ہوئی ہے آپ اس طرح کی اور بھی چیزیں ہیں یہاں پر میں نے ٹیکسٹ کو ڈانلوڈ کیا تھا اس کو دیکھتے ہیں کہ کہاں پر پہنچا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پہلے تو نام زبان کبھی پتا نہیں ہے ہمیں یہ نہیں ملے گا کیونکہ ہمیں پتا ہی نہیں ہے کونسا ٹیکسٹ ڈانلوڈ کیا تھا میں نے تو آپ کو بتانے کے لئے ڈانلوڈ کیا تھا باکہ ان انیمیشن اور آل ان انیمیشن یہ بھی آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو بہت ساری مل جاتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اور لے کر آپ کے لئے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے انتظار کیجئے مجھے دعوں میں یاد رکھئے ڈیلی بیس کا لیسن ڈیلی بیس پر کیجئے تاکہ آپ بہت زیادہ آگے جا سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے دعوں میں یاد رکھئے خدا حافظ